بسم اللہ الرحمن الرحیم لونگ برڈ کمپلیکس امران سیریز مصنف مظہر کریم ایم اے کمرے کا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور کراسٹرن اس طرح اندر داخل ہوا جیسے اس کے پیچھے پاگل کتے لگ گئے ہوں کمرے میں کرسی پر بیٹھی ہوئی ڈومیری اس کے اس طرح اندر داخل ہونے پر بے اختیار اچھل کر کھڑی ہو گئی کیا ہوا؟ یہ کیا انداز ہے؟ ڈومیری نے انتہائی غسیلے لہجے میں کہا ہم کامیاب ہو گئے ہیں مادا ہم امران اور اس کے ساتھیوں کو پکرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں کراسٹرن نے انتہائی مصرد بھڑی لہجے میں کہا تو ڈومیری کے چہرے پر اُبھرنے والے غسے کے تاثرات یکلخت مصرد میں تبدیل ہو گئے کیسے؟ کیسے؟ کہاں ہے وہ؟ جلدی بتاؤ ڈومیری نے انتہائی اشتیاق اور تجسس بھڑی لہجے میں کہا وہ ائر فورس کے اڈے سے ایک گنشپ ہیلیکوپٹر اڑا کر یہاں پہنچے ہیں میں نے ایک ٹرانس میٹر کال کیچ کر لی تھی جس میں اڈے کا انچارج کمانڈر پارتی کسی کیپٹن ہیریسن سے بات کر رہا تھا اور ان کی گفتگو سے میں سمجھ گیا تھا کہ کیپٹن ہیریسن کی روپ میں یقیناً امران ہی ہے چنانچہ میں نے اپنے آدمی اطلس کے بیرونی علاقے میں بھیجوا دیئے ابھی ابھی مجھے اطلاع ملی ہے کہ ایک گنشپ ہیلیکوپٹر اطلس کے شمال مشک کے طرف کھیتوں میں اترا ہے میرے آدمی جب وہاں پہنچے تو انہوں نے وہاں کے ایک ذریعی فارم سے ایک ویگن کو باہر آتے دیکھا انہیں شرگلزہ کے اس ویگن میں امران اور اس کے ساتھی موجود ہیں کیونکہ ویگن میں موجود افراد کی جسموں پر کمانڈوز کی یونی فارمز تھی اور تھے وہ ایکریمی جبکہ ویگن برائیور کو یہاں کے مقامی گروپ کے افراد جانتے تھے وہ یہاں کے ایک بڑے آدمی سردار اطبا کا ملازم تھا چنانچہ انہوں نے گروپ انچارج کو اطلاع دی گروپ انچارج نے مجھے اطلاع دی گروپ انچارج جانتا تھا کہ سردار اطبا کا ڈیرہ کہاں آئے اسے یقیندہ کہ یہ لوگ سردار اطبا کے ڈیرے پر ہی پہنچے ہوں گے چنانچہ میں نے اپنے خاص گروپ کے آدموں کو حکم دیا کہ وہ سردار اطبا کے ڈیرے پر اس طرح ریٹ کریں کہ کسی کو معلوم نہ ہو سکے اور وہاں ان لوگوں کو ٹریس کر کے انہیں انتہائی زور اثر گیس کی مدد سے بے ہوش کریں ابھی چندوں میں پہلے ہی مجھے اطلاع ملی ہے کہ انہوں نے اس ویگن کو واپس جاتے گھیڑ لیا اور اس کے ڈرائور نے بتایا کہ یہ لوگ مسلمان ہیں اور سردار اطبا کے ڈیرے پر گئے ہیں اس آدمی نے بتایا کہ سردار اطبا کے ڈیرے میں ایک خفیت احسانہ بھی ہے چنانچہ اب میرے آدمی وہاں گئے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ ابھی یہ اطلاع مل جائے گی کہ انہیں کور کر لیا گیا ہے کراسٹین نے کہا لیکن یہ لوگ انتہائی خطرناک ہیں تمہیں خود جانا چاہیے تھا ڈومیری نے کہا آپ بھی فکر رہے ہیں مادام ابھی یہ لوگ کہیں نہیں جا سکتے کراسٹین نے کہا تو ڈومیری نے ہونٹ بھیچ لیا اس لئے میں کراسٹین کی جیب میں موجود ٹرانس میٹر پر کال آنی شروع ہو گئی اور کراسٹین اور ڈومیری دونوں چونک پڑے کراسٹین نے بجھلے کسی تیزی سے جیب میں ہارڈ ڈالا اور پھر ٹرانس میٹر باہر نکال لیا ہیلو ہیلو پورٹر کالنگ اور ٹرانس میٹر آن ہوتے ہی ایک تیز آواز سنائی دی یس کراسٹین اٹیننگ نیو پورٹر کیا ری پورٹ ہے کراسٹین نے تیز لہجے میں کہا بوس سردار اطبا کے ڈیڑے پر ریٹ کر دیا گیا ہے وہاں موجود سب افراد اور سردار اطبا کو گولیوں سے اڑا دیا گیا ہے تیخانے میں پاکیشیای ایجنٹ موجود تھے چنانچہ وہاں زیٹ سی کیپسول فائر کر دیا گیا اور وہ سب لوگ بے ہوش ہو گئے میں اس وقت اسی تیخانے سے ہی کال کر رہا ہوں اب ان کا کیا کرنا ہے اور پورٹر نے کہا کتنے افراد ہیں اور کراسٹین نے پوچھا چاہ مرد اور ایک عورت اور بوس یہ سب میک اپ وغیرہ کرنے میں مصروف تھے ان کے پاس جو تھیلے ہیں ان میں انتہائی جدید ترین اصلاحک انتہائی عجیب سا سائنسی سامان بھی موجود ہے اور پورٹر نے کہا انہیں وہاں سے نکالو اور فوراں آرم سٹرونگ ہاؤس کے تیخانے میں پہنچا دو فوراں لیکن ایک عام انتہائی احتیاط سے ہونا چاہیے میں اور مادام وہیں پہنچ رہے ہیں اور کراسٹین نے کہا یس بوس اور دوسری طرف سے کہا گیا اور کراسٹین نے اور اینڈ آل کہہ کر ٹرانس میٹر آف کر دیا اس کے آنکھوں میں بے پنا چمک ابر آئی تھی جبکہ ڈومیری کی بھی یہی حالت تھی یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ دونوں مستعدت کی شدت سے ناچنا شروع کر دیں گے مبارک مادام ہم نے ایک بہت بڑا مشن مکمل کر لیا ہے کراسٹین نے انتہائی مستعدت بھرے لہجے میں کہا ہاں اور یہ اصل کام تمہارا ہے اس سے اسرائیل کے صدر نے وعدہ کیا ہے کہ اگر عمران اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ میں نے کر دیا تو وہ مجھے اسرائیل سیکرٹ سرویس کی سربراہ بنا دیں گے اور تم میرے نمبر ٹو ہوگے ڈومیری نے کہا لیکن مادام آپ ان کی شناخت ہوتے ہیں انہیں لاشوں میں تبدیل کر دیں یہ لوگ حد درجہ خطناک ہیں یہ تو یود سمجھئے کہ ہماری لوٹری نکر آئی ہے ونہ اتنی آسانی سے شاید یہ لوگ ہاتھ نہ آ سکتے کراسٹین نے کہا تم فکر نہ کرو کراسٹین اب یہ لوگ کہیں نہیں جا سکتے اب انہیں لاشوں میں تبدیل ہونا ہوگا آؤ چلیں ڈومیری نے کہا اور کراسٹین نے اس بات میں سر ہلا دیا تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ایک کار میں بیٹھے اطلس کی ایک مصروف سڑک سے گزرتے ہوئے اس کے جنوبی حصے کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے آمی سرونگ ہاؤس اس مقامی گروپ کا ہیڈکورٹر تھا جو شہر کے جنوبی حصے میں ایک عمارت تھی تھوڑی دیر بعد وہ اس عمارت کے گیٹ پر پہنچ گئے گیٹ کے سام دو مسلح مقامی افراد موجود تھے گیٹ کھولو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے کراسٹین نے ان میں سے ایک سے مخاطب ہو کر کہا جو کار کی طرف بڑھ رہا تھا یا سر اس آدمی نے کراسٹین کو دیکھتے ہوئے کہا اور تیزی سے واپس پلٹ گیا چنم ہو بعد گیٹ کھل چکا تھا اور کراسٹین کار اندر لے کر چلا گیا یہ خاصی بڑی اور وسیع عمارت تھی اس پر بروکس کلب کا نام اور ایک پرانے سا بورڈ لگا ہوا تھا کراسٹین نے کار پوچھ میں جا کر روکی اور پھر وہ اور ڈومیری نیچے اتر آئے اسی لمحے ایک لمبے قدر لیکن دبلے جسم کا آدمی ایک طرف سے تیزی سے ان کی طرف پڑھا کیا ہوا پورٹر وہ لوگ پہنچ گئے کراسٹین نے اس آدمی سے پوچھا یز بوس پورٹر نے کراسٹین اور مادام کو بقاعدہ ہاتھ اٹھا کر سلام کرتے ہوئے انتہائی موت دبانہ لہجے میں کہا کوئی پرابلم کراسٹین نے کہا نہیں بوس البتہ اس صدار اتبا اور اس کے آدمیوں کو ہلاک کرنا پڑا ہے اس لئے پولیس کا مسئلہ بنے گا پورٹر نے کہا اس کی فکر نہ کرو گلبرد یہاں کی پولیس اور انتظامیہ کو خود سنبھال لے گا وہ یہاں کا بہت باثر آدمی ہے کراسٹین نے کہا گلبرد بھی تیخانے میں موجود ہیں پورٹر نے کہا اوہ اچھا آئیے مادام کراسٹین نے کہا اور ڈومیری نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ ایک بڑے سے تیخانے میں پہنچیں تو وہاں فرش پر چار مرد اور ایک عورت بے ہوش پڑے ہوئے تھے چاروں مرد پاک اشیائی تھے جبکہ عورت سویس نزاد تھی یہ امران ہے مادام کراسٹین نے ایک آدمی کو اے جسم کو بوٹ سے چھوٹے ہوئے کہا گلبرد کیا یہاں کوئی ایسا انتظام نہیں ہے کہ انہیں روڈز وغیرہ میں جکر دیا جائے اور پھر انہیں ہوش پر علاقے سے پوچھ گچ کی جائے دمائی نے تیخانے میں پہلے سے موجود ایک دمیان قد کے لیکن بھینسے کی ہی طرح پلے ہوئے جسم کی مالک نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا جس کا چہرہ لمبوترا تھا آنکھیں چھوٹی اور گول تھیں سر کے بالے اس کے کاندھوں تک آ رہے تھے اور چہرے پر زخموں کے کئی نشانات بھی تھے وہ اپنی شکل و صورت قد و کامت اور انداز سے ہی بدباش دکھائی دے رہا تھا یہ اس مادام ساتھی ایک دوسرا تیخانہ ہے وہاں روڈس والی کرسیاں بھی موجود ہیں اور ٹوچنگ کا سب سامان بھی ہے گلبرٹ نے دات نکالتے ہوئے کہا تو پھر انہیں وہاں شفٹ کرو اور کرسیوں میں جکڑ دو دمائی نے کہا یس مادام گلبرٹ نے کہا اور اس نے تیخانے میں موجود اپنے دو ساتھیوں کو حکم دینا شروع کر دیا اور وہ دونوں سر ہلاتے ہوئے باہر نکل گئے آئیے مادام ہم اوپر بیٹھتے ہیں جب یہ لوگ کرسیوں میں جکڑے جائیں گے تو ہمیں اطلاع مل جائیں گے گلبرٹ نے کہا تو دمائی نے اس بات میں سر ہلا دیا گلبرٹ صدار اتباع اور اس کے ڈیرے پر موجود اس کے ملازم حلاق ہوئے ہیں ان کو تم نے سنبھالنا ہے کرسی نے تیخانے سے کے دوازے کی طرف بڑھتے ہوئے گلبرٹ سے کہا آپ فکر نہ کریں پوٹر نے پہلی مجھے بتا دیا ہے میں نے اپنے آدمیوں کو حکم دے دیا ہے وہاں سے لاشیں گھائب کر دی جائیں گے گلبرٹ نے کہا تو کراسٹن نے اس بات میں سر ہلا دیا کرنل ریویڈ انتہائی بیٹھینی کے عالم میں کمرے میں ٹھیل رہا تھا وہ میجر براؤن اور جی پی فائف کے ایکشن گروپ کے ساتھ ابھی تھوڑی دے پہلے اطلس پہنچا تھا ان کا ہیلیکاپٹر اطلس شہر کے مغرب میں ایک گیم کلپ کی وسیع عمارت میں اترا تھا گیم کلپ ایک مقامی آدمی لائیمن کی ملکیت تھا پھر کرنل ریویڈ کو اس کے کمرے میں چھوڑ کر میجر براؤن اس لائیمن کے ساتھ واپس چلا گیا انہیں گئے ہوئے اب ایک گھنٹہ گزر چکا تھا لیکن نہ ہی میجر براؤن واپس آیا تھا اور نہ لائیمن اور نہ ہی ان کی طرف سے کوئی فون آیا تھا اس لئے کرنل ریویڈ کا چہرہ غصے سے سرخ پڑا ہوا تھا اور وہ انتہائی بیچینی کے عالم میں ٹھیل رہا تھا سیلہ میں دروازہ کھلا اور میجر براؤن اندر داخل ہوا کہاں مر گئے تھے تم میں تمہارا کہتی ہوں کہ مجھے یہاں چھوڑ کر غائب ہو گئے کرنل ریویڈ نے اسے دیکھتے ہی پھار کھانے والی لہتے میں کہا بوس میں لائیمن کے ساتھ عمران اور اس کے ساتھیوں اور ڈومیری اور اس کے ساتھیوں کو تلاش کر رہا تھا میجر براؤن نے انتہائی خوش آمدانہ لہتے میں کہا پھر کیا ہوا پتا چلا کرنل ریویڈ نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا یز بوس اتنا پتا چلا ہے کہ عمران اور اس کے ساتھیوں نے شام کی سرحد کے قریب ایک چیک پوس پر حملہ کر کے اسے تباہ کر دیا ہے جب ایر فورس کے اڈے سے دو گنشپ ہیلیکاپٹر وہاں صورتحال معلوم کرنے بھیجوائے گئے تو انہوں نے ایک گنشپ ہیلیکاپٹر پر قبضہ کر لیا اور پھر وہ اس گنشپ ہیلیکاپٹر پر اڈے اور چھاؤنی سے گزر گئے تو کمانڈر کو ان پر شک گزرا اسے جنگی تیاروں کا اسکورڈر نے واپس لانے کے لیے بھیجوائے تو گنشپ ہیلیکاپٹر یہاں کھیتوں میں اتر گیا اس کے بعد یہ لوگ غائب ہو گئے اب لائمن اور اس کے آدمی انہیں پورے شہر میں تلاش کر رہے ہیں سارے شہر کی ناکبندی کر دی گئی ہے اور انہیں تلاش کیا جا رہا ہے جلدی ان کا پتہ چل جائے گا میجر براؤن نے ریپورٹ دیتے ہوئے کہا وہ جن بھوت تو نہیں تھے کہ یہاں آتی ہی غائب ہو گئے یقیناً یہاں فلسطینی دہشت گردوں کا کوئی اڈہ ہوگا لائمن کو کہو کہ سڑے کو ٹریس کرے وہ لوگ لازمان وہیں چھپے ہوں گے کرنل ریویڈ نے کہا یاس بوس لائمن اسی لائن پر کام کر رہا ہے جلدی معلوم ہو جائے گا میجر براؤن نے کہا اور وہ ڈومیری وہ کہا ہیں کرنل ریویڈ نے کہا ڈومیری اور اس کے ساتھی بھی غائب ہیں ایک اطلاع میں لیا ہے کہ ان کا یہاں کہ ایک مقامی بدماش گروپ کے چیف گلبرٹ سے رابطہ ہوا ہے میجر براؤن نے جواب دیا تو پھر اس گلبرٹ کو پکڑو اور اس سے اگلواؤ میرا موں کیا دیکھ رہے ہو کرنل ریویڈ نے کہا میں نے اپنی تماموں توجہ عمران نے اس کے ساتھیوں کی طرف رکھی ہوئی ہے بوس میجر براؤن نے کہا تم کتائی احمق آدمی ہو سرسر نونسنس اور لپ اگر وہ ڈومیری ہم سے پہلے اس عمران تک پہنچ گئی تو پھر وہ یہاں پہلے سے آئی ہوئی ہے اور اس نے بدماش گروپ سے رابطہ کیا ہے جبکہ تمہارا یہ لائمنٹ تو سرکاری آدمی ہیں اور سرکاری آدمی کو وہ معلومات نہیں مل سکتی جو یہ بدماش حاصل کر لیتے ہیں اس لئے ڈومیری کی کوریچ انتہائی زوری ہے فوراں معلوم کرو کہ گلبرٹ کہاں ہے ہمیں ہر طرف کا خیال لکھنا پڑے گا نونسنس کرنل ڈیویڈ نے انتہائی خوشیلے لہجے میں کہا یس سر واقعہ آپ رہانت کا شاکار ہیں جناب جو کچھ آپ سوچتے ہیں ایسا کوئی بھی نہیں سوچ سکتا میجر براؤن نے انتہائی خوشیلے لہجے میں کہا تو کرنل ڈیویڈ کا غصے سے پھڑکتا ہوا چہرہ یک لخت کھیل اٹھا اس لئے تو باقی ساری تنظیمیں ختم ہو گئی ہیں لیکن جی پی فائیو نہ صرف قائم ہے بلکہ اکرہاز سے وہی اب اسرائیل کی اصل حاکم ہے اس لئے تو کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اس ڈومیری کو ہر صورت میں کامیاب ہونے سے روکنا ہے صدر صاحب نے اسے الائیتر میں یہ مشن دے کر دراصل مجھے چیلنج کیا ہے کرنل ڈیویڈ نے اس بار نرم رہجے میں کہا تو میجر براؤن نے اس بات میں سر ہلا دیا یس سر میں ابھی معلوم کرتا ہوں سر میجر براؤن نے کہا اور سنو اس گل برڈ سے معلومات میں خود حاصل کروں گا سمجھے فوراں اس کا خوج لگاؤ اسے غوا کرا کر یہاں پر لے کراؤ یہاں ابھی اور اسی وقت کرنل ڈیویڈ نے کہا یس باس میجر براؤن نے کہا اور تیزی سے دروازہ کھل کر کمرے سے باہر نکل گیا جبکہ کرنل ڈیویڈ جو پہلے بیچینی کے عالم میں ٹھیل رہا تھا اب کرسی پر اتمنان سے بیٹھ گیا اور پھر تقریباً 20 منٹ کے بعد ایک بار پھر دروازہ کھلا اور میجر براؤن اندر داخل ہوا باس گل برڈ کا تو پتا نہیں چل سکا البتہ اس کے اسسسٹنٹ رونی کو پکڑ کر یہاں لیا گیا ہے وہ یقیناً سب کچھ جانتا ہوگا میجر براؤن نے کہا نہ بھی جانتا ہوگا تو اسے جاننا پڑے گا چلو کنل ڈیویڈ نے کہا اور پھر وہ اس کمرے سے نکل کر میجر براؤن کی رہنمائی میں امارات کے ایک تہخانے میں پہنچا تو وہاں ایک نوجوان کرسیوں پر رسیوں سے بندہ ہوا بیٹھا تھا نوجوان شکل صورت سے ہی زیر زمین دنیا کا آدمی دکھائی دے رہا تھا تم لوگ کون ہو اور تم نے مجھے یہاں کیوں بان رکھا ہے اس نوجوان نے کنل ڈیویڈ کو اپنے سامنے پہنچ کر رکھتے دیکھ کر کہا لیکن دوسرے لمحے اس کے حلق سے بے اختیار چیخ نکل گیا کرنل ڈیویڈ کا بازو گھوما تھا اور اس کا بھرپور تھپڑ اس نوجوان کی چہرے پر اس قدر زوردار پڑا تھا کہ نوجوان کا چہرہ لٹو کی طرح گھوم گیا تھا تم دو ٹکے کے بدماش نالی میں رنگنے والے کیڑے مجھ سے اس لہجی میں بات کرتے ہو مجھ سے کرنل ڈیویڈ سے جی پی فائیو کی سربراہ سے تمہیں یہ جرت کرنل ڈیویڈ نے حلق کے بر چیختے ہوئے کہا تو نوجوان یک لکھ انتہائی خوف کے تأثیرات ابر آئے جی پی فائیو کے سربراہ کرنل ڈیویڈ اوہ مجھے معلوم نہیں تھا جناب میں تو خادم ہوں جناب نوجوان نے خوف کی شدت سے اکلاتے ہوئے کہا جی پی فائیو کی دہشت سے پورا ملک کامتا تھا اور کرنل ڈیویڈ کا نام تو پورے اسرائیل میں دہشت اور صفاقی کے لحاظ سے شیطان کی طرح مشہور تھا اس لئے نوجوان کی یہ حالت ہوئی تھی وہ تو بیچارہ ایک چھوٹے سے درجے کا بدماش تھا کرنل ڈیویڈ کا نام سن کر تو تیل عبیب کے بڑے بڑے بدماش کام جایا کرتے تھے کیا نام ہے تمہارا بولو کرنل ڈیویڈ نے اپنے روب اور دب دبے کو محسوس کرتے ہی فاخرانہ انداز میں سینہ پھولاتے ہوئے کہا وہ اب اس نوجوان کے سانے رکھی ہوئی کرسی پر بڑے فاخرانہ انداز میں بیٹھ گیا تھا میرا نام ٹونی ہے جناب نوجوان نے اس بار انتہائی مہدبانہ لہجے میں کہا وہ تمہارا بوس گلبرٹ کا ہے کرنل ڈیویڈ نے پوچھا تو ٹونی بے اختیار چونک پڑا گلبرٹ پتہ نہیں جناب وہ تو کسی کو کچھ نہیں بتاتا جناب ٹونی نے کہا میجر براؤن کرنل ڈیویڈ نے غصے سے چیختے ہوئے کہا یس کرنل ساتھ کھڑوے میجر براؤن نے مہدبانہ انداز میں کہا اس حرامزادے کی ایک ایک کھڑی توڑ دالو اس کے آنکھیں نکال دو اس کے کان کٹ دو جلدی حکم کی تعمیل کرو کرنل ڈیویڈ نے چیختے ہوئے کہا یس سر میجر براؤن نے کہا جیب سے اس نے ایک تیز دار خنجے نکالا اور ٹونے کی طرف بڑھنے لگا رک جاؤ رک جاؤ بتاتا ہوں رک جاؤ تونی نے ہزیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا بولو ورنہ یاد رکھو کہ جی بی فائف کے شکنجے میں فنس کر تمہارے جسم کی ایک ایک بوٹی کٹ جائے گی بولو جلدی کرو جلدی بتاؤ اور اگر تم نے سچ بتایا تو پھر تمہیں انہام بھی ملے گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اطلس میں تمہیں جی بی فائف کا انچارج بنا دیا جائے کرنل ڈیویڈ نے کہا جناب بوس گلبرٹ کو کارمن کی ایک پارٹی کراسٹین نے ہر کیا ہے اس کراسٹین کے ساتھ ایک لڑکی ڈو میری بھی ہے جو اس کی بوس بتائی جاتی ہے انہوں نے بوس گلبرٹ کو بتایا تھا کہ پاکیشیا کے ایجنٹوں کی ایک ٹیم اطلس پہنچے ہی ہے انہیں پکڑنا ہے چنانچہ بوس نے سارے گروپ کو اطلس میں پھیلا دیا پھر اطلاع میری کے ایجنٹ ایک گنشپ ہیلیکوپٹر میں سوار ہو کر اطلس پہنچے ہیں وہ سردار اطبا کے فارم میں گئے ہیں اور وہاں سے سردار اطبا کے ملازم کے ساتھ ویگن میں سوار ہو کر سردار اطبا کے لڑے پر پہنچیں ہماری گروپ نے وہاں ریٹ کیا اور سردار اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کر دیا اور ان لوگوں کو ایک خاص گیہ سے بہوش کر دیا گیا ابھی وہ لوگ بہوش ہیں پھر انہیں آم سٹرونگ ہاؤس پہنچایا گیا بوس گلبرٹ بھی وہیں ہیں مجھے اس نے کہا تھا کہ میں سردار اطبا کے لڑے پر جا کر سردار اطبا اور اس کے ملازموں کی لاشیں اٹھوا کر انہیں غائب کر دوں میں نے حکم کی تعمیل کی اور پھر میں جیسے ہی کلب واپس پہنچا مجھے اغوار کر کے یہاں لیا گیا ہے تو انہیں نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا کتنے ہاتھ بھی پکڑے گئے ہیں اور کن ہلیوں میں تھے وہ کرنل ریویڈ نے بیچینی کے عالم میں اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا ایک عورت اور چار مرد تھے جب وہ سردار اطبا کے لیلے پر پہنچے تو وہ سب ایکنیمی تھے لیکن جب انہیں بے ہوش کیا گیا تو وہ سردار اطبا کے لیلے کی تیخانے میں میک اپ کر رہے تھے لیکن میک اپ مکمل ہونے سے پہلے وہ بے ہوش ہو گئے تھے اس وقت وہ عورت سویس نزاد تھی اور باقی چار مرد ایشیا ہی تھے کراسٹن نے آرم سرونگ ہاؤس میں بے ہوش پڑے ہوئے ایک آدمی کو پیر سے چھوٹے ہوئے اس عورت جو میری سے کہا تھا کہ یہ علی عمران ہے تونی نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا اور کنرل ڈیویڈ کی چہرے پر کیا صاحب بری طرح پھڑکنے لگے کتنی دیر ہوئی ہے کتنی دیر پہلے یہ سب کچھ ہوا ہے کنرل ڈیویڈ نے پوری طرح چیکھتے ہوئے کہا دیر گھنڈا پہلے کی بات ہے تونی نے جواب دیا کنرل ڈیویڈ نے پوری چینی کے عالم میں دونوں پیر فرش پر مارتے ہوئے کہا تو تونی نے تفصیل بتانے شروع کر دی میجر براؤن جلدی کرو سب کو بلاؤ لائمن اور اس کے آدمیوں کو بھی ہم نے فوری طور پر اس آمیسٹرونگ ہاؤس پر ریٹ کرنا ہے اس نام مراد ڈو میری نے عمران اور اس کے ساتھیوں کو پکڑ لیا ہے جلدی کرو کنرل ڈیویڈ نے چیخ کا میجر براؤن سے کہا اور میجر براؤن سر ہلاتا ہوا تیزی سے دوازے کی طرف مر گیا کنرل ڈیویڈ بھی اس کے پیچھے دوازے کی طرف بھاگ پڑا اس کا انداز بتا رہا تھا کہ اس کا بس نہیں چل رہا کہ اس کے پر لگ جائیں اور وہ اڑ کر اس آمیسٹرونگ ہاؤس تک پہنچائیں لیکن ظاہر ہے بغیر آدمیوں کو اکھٹا کیے وہ وہاں نہ جا سکتا تھا اس لئے اس کی چہرے پر جھلاہٹ کچھ اور بڑھ گئی تھی عمران کے آنکھیں کھلی تو چند لمحوں تک تو عمران کے چہر عمران کے ذہن پر دھنسی چھائی رہی پھر جیسے جیسے اس کا شعور جاگتا گیا اس کے ذہن میں وہ منظر اُبھرتا چلا گیا جب وہ صدار عطبہ کے ڈیرے میں ہی تیخانے میں موجود تھے اور میک اپ کرنے میں مصروف تھے کہ اچانک تیخانے کا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور پھر سوخ رنگ کا غبار سا پھیلتا چلا گیا اور اس کے ذہن پر سیاہ چادر سی پھیلتی چلی گئی اس سے نظر گھما کر ادھاودہ دیکھا تو اس سے محسوس کیا کہ اس وقت بھی وہ کسی تیخانے میں ہے اور لوہے کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے اس کے جسم کے گیڈ روڈز موجود تھے اس کے سارے ساتھی بھی اسی طرح روڈز والی کرسیوں میں جکڑے ہوئے ہیں لیکن ان سب کی گردنیں ڈھلکی ہوئی تھی تیخانے کا اکلوتا دروازہ جو اس کی نظروں کے سامنے تھا بند تھا اور تیخانے میں کوئی آدمی بھی نہ تھا البتہ تیخانے کی دیواروں کے ساتھ باقاعدہ مختلف قسموں کے خنجر اور ایسا ہی دوسر سامان تنگا ہوا تھا ٹوچنگ کا جدید سامان بھی پڑا ہوا نظر آ رہا تھا ابھی عمران سوچ ہی رہا تھا کہ وہ کس کی قید میں چلا گیا ہے کہ دروازہ کھلا اور ایک خوبصورت اور نوجوان لڑکی اندر داخل ہوئی اس کے جسم پر جینز کی پتلون اور جیکٹ موجود تھی اور قومیت کے لحاظ سے وہ کارمن لگ رہی تھی اس کے پیچھے ایک لمبے قد اور بھاری جسم کا نوجوان تھا جبکہ اس کے پیچھے چار مسلح افراد تھے جن میں سے ایک اپنی شکل و صورت سے کوئی گھٹیا سا بدماش دکھائی دے رہا تھا ارے اسے تو ہوش آ گیا ہے یہ کیسے ممکن ہو گیا انٹی گیز کے بغیر تو یہ کسی طور پر ہوش میں نہیں آ سکتا تھا اس لڑکی نے عمران کو دیکھتے ہوئے انتہائی حیرت بھرے دہجے میں کہا یہ علی عمران ہے مادام اور اس میں ایسی ہی عجیب و غریب سخاصیتیں ہیں اس کے ساتھ آنے والے لمبے اور بھاری جسم کے نوجوان نے کہا ہاں یہ تو واقعی عجیب و غریب صلاحیت ہے بہر حال ٹھیک ہے باقی افراد کو ہوش میں لے کر آو لڑکی نے کہا اور پھر وہ عمران کے سامنے پڑی ہوئی ایک خالی کرسی پر بیٹھ گئے لیکن اس کی نظریں عمران پر جمعی ہوئی تھی اور اس کی نظروں میں حیرت کے ساتھ ساتھ الجھن کے تاثرات بھی نمائیت ہیں کیا تم واقعی علی عمران ہو جو پاکیشیا کے سیکرٹ ایجٹ جس کی شورت کوئی دنیا میں پھیلی ہوئی ہے لڑکی نے اس بار عمران سے مخاتم ہو کر کہا اس کے باوجود کو آ رہا ہوں اب تم خود سوچو کہ کیسی شورت ہے میری عمران نے مو بناتے ہوئے جواب دیا تو لڑکی بے اختیار کھل کھلا کر ہنس پڑی واقعی یہ حیرت انگیز بات ہے کہ اتنا انتہائی وجی مرد ہونے کے اور اس قدر شورت کا مالک ہونے کے باوجود ابھی کماری ہو لڑکی نے بے اختیار ہنستے ہوئے کہا جبکہ اس دوران ایک آدمی ہاتھ میں نیلے رنگ کی بوتل پکڑے عمران کے ساتھیوں کو ہوش میں لانے کی کاروائی میں مصروف نظر آ رہا تھا جبکہ باقی ساتھی اس لڑکی کے عقب میں خاموش اور معدب کھڑے تھے اگر آج میرا ستارہ اروج پر آ گیا ہے تو تم بھی حیرت ظاہر کرنے کی بجائے کوئی عملی قدم اٹھا لو عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو لڑکی بے اختیار کہہ کہا مار کر ہس پڑی مجھے بیوی بننے کا کوئی شوق نہیں ہے لڑکی نے ہستے ہوئے کہا تمہارا ساتھی تو تمہیں مادام کہہ رہا ہے اور ہمارے ہاتھوں مادام اس عورت کو کہا جاتا ہے جو کئی شوہروں کی فاتحہ دلوا چکی ہو عمران نے مسکراتے ہوئے کہا میرے ماتحد مجھے مادام ہی کہہ سکتے ہیں مستو کہنے سے رہے لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا اچھا چلو اپنا تفسیری تعریف کرا دو تاکہ کم از کم میں اس لرس میں تمہارا تعریف درج کرا دو جس میں پہلے ہی تم جیسی کئی موزز خواتین نام لکھے ہوئے ہیں تاکہ میرے مرنے کے بعد جب یہ لرس میرے سامان سے نکلے تو لوگ کم از کم یہ تو سوچیں کہتنی موزز خواتین مجھ سے شادی کی خواہشمند تھی عمران نے کہا تو لڑکی ایک بار پھر ہنس پڑی تم واقعی دلچسپ باتیں کرتے ہو تمہارے ساتھی اب ہوش میں آ چکے ہیں اس لئے اب مجھے تعریف کرانے میں کوئی حرج نہیں تاکہ تمہارے ساتھیوں کو بھی معلوم ہو سکے کہ ان کی موت کس کے ہاتھوں آنے والی ہے میرا نام ڈومیری ہے اور یہ میرا اسسسٹنٹ کراسٹن ہے ہمارا تعلق کارمند سے ہے مجھے اسرائیل کے صدر صاحب نے خصوصی طور پر تمہارے خاتنے کیلئے ہائر کیا ہے اور دیکھ لو کہ ہم نے تمہیں اسرائیل میں داخل ہوتے ہی گرفتار کر لیا ہے اور اب تمہاری زندگی میری انگلی کے ایک اشارے پر منحصر ہے ڈومیری نے کہا تمہارا تعلق کارمند کی کسی سرکاری ایجنسی سے ہے عمران نے ٹانگ کو اندر کی طرف مورتے ہوئے کہا اس نے چیک کر لیا تھا کہ کرسی کے نیچے کوئی پلیٹ وغیرہ بھی نہیں ہے اس لئے وہ اپنا پیر آسانی سے مور کر اکبی پائے تک لے کر جا سکتا ہے میرا تعلق کسی سرکاری ایجنسی سے نہیں ہے البتہ میرا اسسسٹنٹ کراسٹن سرکاری ایجنسی میں کام کرتا رہا ہے اس لئے یہ تمہیں پہچانتا بھی ہے ڈومیری نے جواب دیتے ہوئے کہا کیا صدر صاحب کو کنرل ڈیویڈ پر اعتماد نہیں رہا کہ انہوں نے تمہیں اس مشن کے لئے خصوصی طور پر ہائر کیا عمران نے پیر کو مور کر اکبی پائے میں موجود بٹن کو چیک کرتے ہوئے کہا صدر صاحب کو میری صلاحیتوں کے بارے میں خصوصی طور پر بتایا گیا ہے کنرل ڈیویڈ تو تیل عبیب میں بیٹا تمہارے انتظار کر رہا ہوگا اور جب اسے معلوم ہوگا کہ تمہاری لاشیں پریزیڈنٹ ہاؤس پہنچ چکی ہیں تو پھر اس کی حالت دیکھنے والی ہوں گی ڈومیری نے بڑے فاتح خیرانہ لہجے میں کہا اس کا مطلب ہے کہ ابھی تمہارے دودھ کے دات نہیں ٹوٹے مسٹ ڈومیری اور ابھی تم چھوٹی سی بچی ہو جو گریہ سے کھیلتے کھیلتے یہ سمجھ بیٹی ہو کہ تم بڑی ہو گئی ہو عمران نے مسکراتے ہوئے کہا کیا؟ کیا مطلب؟ کیا تم میری صلاحیتوں کو چیلنج کر رہے ہو؟ ڈومیری نے اکرک خصے کی شدت سے چیکھتے ہوئے کہا اسی لمحے عمران نے پیہ کا دباؤ اکبی بٹن پر بڑھایا اور دوسرے لمحے کھٹا کھٹا کی آوازوں کے ساتھ ہی اس کے جسم کے گرد موجود روڈز واپس کرسی میں غائب ہو گئے اور پھر سے پہلے کہ یہ آوازیں ختم ہوتی کمرے میں کھٹا کھٹا کی کئی آوازیں پھر اگری اور ڈومیری اور اس کے ساتھی کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں ادھر ادھر دیکھ ہی رہے تھے کہ عمران بجلی کیسی تیزی سے اچھل کر آگے بڑھا اور دوسرے لمحے ڈومیری اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی خبردار اگر کسی نے حرکت کی تو ڈومیری کی نازک سی گردن ایک لمحے میں ڈوٹ جائے گی عمران نے چیکھتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اکلخ تنویر سبدر اور کیپٹن شکیل بیپارے کی طرح تڑپ کر آگے بڑھے اوپر سے پہلے کہ وہاں موجود افراد سنبھلتے کمرہ کئی انسانی چیخوں سے گونج اٹھا ڈومیری کے علاوہ باقی سب افراد فضاء میں اچھلتے ہوئے فرش پر جا گئے اور پھر مشین گنوں کی تر تڑا ہٹ کے ساتھ ہی سب کے حلق سے ایک بار پھر چیخیں نکلیں اور وہ سب ساکت ہو گئے عمران کے سینے سے لگی کھڑی ڈومیری کا جسم اس طرح کامپ رہا تھا جیسے اس کی جسم کو ریشے کی بیماری ہو گئی ہو یہ یہ کیا ہو گیا ہے کراسٹن کراسٹن بھی یہ سب ڈومیری کے حلق سے نکلا اور اس کے ساتھ ہی اس کی گردن ڈھلک گئے اور جسم ڈھیلا پڑ گیا جلدی کرو باقی ساتھیوں کو رہا کرو ہم نے یہاں سے فوراں نکلنا ہے عمران نے ڈومیری کو فرش کی طرف دھکیرتے ہوئے کہا لیکن اسی لبے بہر سے تیز فائرنگ اور بموں کے خوفناک دھماکوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے دو پارٹیاں آپس نے ٹکرا گئی ہیں دوسرے لبے تیہ خانے کا دروازہ کھلا اور ایک نوجوان تیزی سے اندر داخل ہوا لیکن اندر کا محول دیکھ کر وہ یکلخ تھٹک کر رو گیا اور اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں کیا ہو رہ بار عمران نے اس نوجوان کی گردن پر مشین گن کی نار لگتے ہوئے کہا یہ مشین گن اس نے ڈومیری کو نیچے دھکیل کر فرش سے اٹھائی تھے وہ ایک پارٹی نے چاروں طرف سے ہیڈکورٹر کو گھے کر حملہ کر دیا ہے وہ تعداد میں بہت ہیں سرکاری لوگ ہیں اور مگر بوس یہ سب تو ہلاک ہو چکے ہیں نوجوان نے پہ اکھلائے ہوئے لہجے میں کہا یہاں سے نکلنے کا خفیہ راستہ کہاں سے ہے جلدی بتاؤں نہ ٹریکر دبا دوں گا عمران نے تہائی سرد لہجے میں کہا سامنے دیوار سے راستہ نکلتا ہے نوجوان نے کہا جلدی کرو آگے بڑھو اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو راستہ کھول دو جلدی کرو عمران نے اسے دھکیلتے ہوئے کہا اور وہ تیزی سے آگے بڑھ گیا دروازہ اندر سے بند کر دو اور آؤ جلدی کرو اسلحہ لیلو عمران نے اس نوجوان کے پیچھے چلتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے کہا اور پھر واقع ہوئے خفیہ سرنگ سے گزرتے ہوئے کافی دور درختوں کے ایک جھنڈ کے درمیان باہر نکل آئے جھنڈ کے اندر لکڑی کا ایک کیبن سا بنا ہوا تھا لیکن یہاں کوئی آدمی موجود نہ تھا باہر آتے ہی عمران کا ہاتھ بچھے کسی تیزی سے گھوما اور وہ نوجوان چیختہ ہوا اچھل کر نیچے گرا اس نے نیچے گر کر اٹھنے کی کوشش کی تو سبدر کی لات گھومی اور وہ نوجوان تڑپ کر ساکت ہو گیا عمران نے دیکھا کہ ان سے کچھ فاصلے پر ایک ذریف فارم جیسی بڑی سی عمارت تھی اور واقعی اس کے گرد پولیس کے افراد بقاعدہ مرچے لگائے ہوئے تھے دھماکے اور فائرنگ کی آوازیں ابھی تک سنائی دے رہی تھیں چلو اکبی طرف سے نکل چلو اور کھیتوں کے درمیان سے ہوتے ہوئے یہاں سے جس قدر دور نکل سکتے ہو نکل چلو عمران نے اپنے ساتھیوں سے کہا اور وہ سب تیزی سے اس عمارت کی مخالف سنگھ پر کھیتوں کے درمیان چھکے چھکے انداز میں بھاگتے چلے گئے کچھ فاصلہ تیہ کرنے کے بعد وہ ایک سڑک پر پہنچ گئے جس پر بسیں وغیرہ جاتی دکھائی دے رہی تھیں ابھی وہ سڑک کے قریب پہنچے ہی تھے کہ اچانک انہوں نے ایک آدمی کو سڑک کی طرف سے کھیتوں کے درمیان کچھی پکڈنڈی پر اتر کر اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا یہ مقامی عرب لگتا تھا وہ سائیکل پر سوار تھا اور اس کے چہرے پر وہ کھلاہٹ کے آثار نمائیا تھے رک جاؤ امران نے اچانک اس کے سامنے آ کر اس کے سائیکل کے ہینگل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی جوانا نے ہاتھ بڑھا کر اسے گردن سے پکڑا اور اسے اٹھا کر نیچے زمین پر کھڑا کر دیا جبکہ سبدہ نے اس کی سائیکل سنبھال لی وہ سب درختوں کی اوٹ میں ہو گئے تھے کہ کون ہو تم اس مقامی آدمی نے اتہائی خوفزدہ لہجے میں کہا وہ خوفزدہ نظروں سے ان سب کو دیکھ رہا تھا تم کہاں جا رہے ہو ادھر کون رہتا ہے امران نے سرد لہجے میں پوچھا میں سردار یوسف پہ اطلاع دینے جا رہا تھا وہ ادھر فائرنگ اور بم کے دھماکیں ہو رہے ہیں پولیس نے گلبرٹ کے ہیڈکوارٹر کو گھیرا ہوا ہے نوجوان نے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا سردار یوسف کون ہے امران نے پوچھا وہ اس علاقے کا سردار ہے مگر تم کون ہو مجھے چھوڑ دو میں تو انتہائی غریب آدمی ہوں اس آدمی نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا کہاں رہتا ہے سردار یوسف اس کا کیا تعلق ہے اس گلبرٹ اور اس کے ہیڈکوارٹر سے امران نے وہ راتے ہوئے کہا وہ اس علاقے کا سردار ہے بڑا آدمی ہے اس کا حکم ہے کہ اگر گلبرٹ کے ہیڈکوارٹر پر پولیس حملہ کرے تو اسے فوراں اطلاع دی جائے اس آدمی نے کہا تمہارا کیا نام ہے امران نے پوچھا میرا نام عزیز ہے اس آدمی نے جواب دیتے ہوئے کہا سنو عزیز تم واقعی غریب آدمی لگ رہے ہو اس لئے ہاتھیوں کی فوج میں اپنی جان نہ گنو اور جو کچھ تم سے پوچھا جا رہے ہیں وہ سب کچھ بتا دو امران نے سرد لہجے میں کہا ماسٹر آپ اس سے نرمی کیوں بڑھت رہے ہیں میں ایک لمحے میں اس کے خلق سے سب کچھ اگلوا لیتا ہوں جوانا نے عزیز کی گردن پکڑ کر اسے جھٹکا دیتے ہوئے کہا مجھے مت مارو مجھے مت مارو میں تو انتہائی غریب آدمی ہوں میں بے گناہ ہوں عزیز نے انتہائی خوفزدہ ہوتے ہوئے کہا تو جلدی بتاؤ کہ سردائی یوسف کون ہے اور تم اسے کیوں اطرح دینے جارے ہو امران نے کہا سردائی یوسف یہاں اطلس میں ایک فلسطینی گروپ کا سردار ہے اس کا اڈا بھی اس علاقے میں ہے گلبرٹ یہاں کا مقامی بدماش ہے وہ سردائی یوسف کا ماتحت ہے یہ حویلی بھی اسے سردائی یوسف نے ہی دی ہوئی تھی میں سڑک کی دوسری طرف واقعے باغ میں چوکی دار ہوں اس عمارت کے سامنے وہاں میں نے دیکھا کہ اچانک پولیس کی گاڑیاں آئیں اور انہوں نے اس عمارت کو گھیڑ لیا اور پھر وہاں فائرنگ شروع ہو گئی اس نے میں سائیکل پر سردائی یوسف کو اطلع دینے جا رہا تھا عزیز نے کہا کہاں ہے سردائی یوسف کا اڈا کیا وہ یہیں قریب میں رہتا ہے عمران نے کہا نہیں وہ تو شہر میں رہتا ہے یہاں اس کا خفیہ اڈا ہے عزیز نے کہا تو چلو دکھاؤ وہ اڈا ہم نے بھی سردائی یوسف سے ہی بات کرنی ہے اور اس کی تلاش میں ہیں ہم پاکیشیا سے آئے ہیں عمران نے کہا تو عزیز پاکیشیا کا نام سنگا بے اختیار چونک پڑا اوہ اوہ تم پاکیشیای ہو اوہ اوہ سردائی یوسف تو پاکیشیایوں کی بڑی تعریفیں کرتا ہے وہ ایک بار اسرائیلی فوج کے پنجے میں پھز گیا تھا اسے ایک پاکیشیای نے ہی چھڑوایا تھا اس پاکیشیای کا نام عمران تھا اور سردائی یوسف اس عمران کی بڑی تعریف کرتا ہے کیا تم جاتے ہو اس عمران کو عزیز نے کہا تو عمران مسکرہ دیا میرا نام عدی عمران ہے عمران نے کہا تو عزیز اس طرح انچھلا جیسے اس کے پیڑوں میں اچانک طاقت ورک الیکٹرک کرنٹ کی ننگی تار چمٹ گئی ہو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل کر کانوں سے جا لگی تھیں عمران صاحب درختوں کے جھنٹ سے پولیس کے سپاہی نکل رہے ہیں اچانک ایک طرف سے کیپٹن شکیل نے آتے ہوئے کہا اوہ اوہ جلدی کرو عزیز ہمارے پیچھے پولیس آ رہی ہے عمران نے کہا آئیے آئیے جناب ادھر آئیے بائیں ہاتھ پر عزیز نے بو کھلائے ہوئے لہجے میں کہا اور تیزی سے درختوں کے اندر سے گزر کر کھیتوں کے درمیان پکڈنڈی پر دورنے لگا اس کا سائیکل بھی لیاو عمران نے کہا تو تنویر نے ایک ہاتھ میں سائیکل اٹھا لیا اور وہ سب عزیز کی پیچھے دورتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپ ڈیٹ آپ کو بروقت مل سکے